محمد بن سلمان کو گھٹوں پر لانے کا خطرناک منصوبہ سعودی عرب کے خلاف باقاعدہ جنگ کا آگا سارے دوست ساتھ چھوڑ گئے یورپ اور امریکہ کی قدداری یا وفاداری ولی اہد دنوں تنہا رہ گئے سعودی عرب کا دفاق خطرے میں پڑ گیا پاکستان کی ضرورت آزم ہو گئی سعودی شہزادوں کی دوڑیں لگ گئیں راہیل شریف ان ایکشن ہم پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے شاہ سلمان کا صفیر کو فوری عمران خان سے ملاقات کا حق ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ کن اہم ترین جورپی ممالک نے حوثیوں کے حق میں آواز بلند کر دی ہے ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں سعودی عرب کے پاس کتنے دن کی جنگ لڑنے کا اسلحہ موجود ہے دوستو دن پر سعودی عرب کی مشکلات میں بے حد اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور حالات اس قدر سنگین ہو چکے ہیں کہ سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض بھی اب حملوں سے محفوظ نہیں رہا ایک کے بعد ایک مشکل میں گھیری اب مغربی طاقتوں نے بھی سعودی عرب کو ایک ایسا جھٹکا لگایا ہے جس نے ولی عہد کو گھٹنوں پر کر دیا ہے مغربی ممالک کیا پلاننگ کر رہے ہیں شاہ سلفان عمران خان سے کیوں بار بار رابطہ کر رہے ہیں راہیل شریف کو کون سا اہم ترین مشن دے دیا گیا ہے حوثی باغیوں کی جانب سے حملے کیوں کیا جا رہے ہیں لیکن جہاں یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ حوثی باغی کون ہیں اور سعودی عرب ایران کے ساتھ ان کا کیا لینا دینا ہے حوثی قبائل یمن میں آباد اور پئی سو سال تک یمن میں حکومت کرنے والے زیدی اہل تشریف فرقہ کی ایک شاخ ہیں دو ہزار چار میں شریعہ رہنما بدر الدین الحوثی نے حوثی قبائل کو متحد کر کے حکومت کے خلاف مسلطہ جدوجہد کا آغاز کیا اس وقت کے صدر علی عبداللہ صالح کی فوجوں نے حوثیوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا اور اس آپریشن میں بدر الحوثی مارے گئے دو ہزار چار میں بھی جب حوثیوں اور یمنی فوجوں کے درمیان جنگ اروج پر تھی تو حوثیوں نے صدا صوبے کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کر لیا جبکہ صوبہ حجہ، امران، الجواف اور سعودی صوبے جیزان میں بھی جھڑپیں شروع ہو گئیں جس پر سعودی فورسس نے یمن میں داخل ہو کر حوثیوں کے خلاف آپریشن میں یمنی فوج کی مدد کی یمنی حکومت کا موقف ہے کہ شیعہ ہونے کے باعث ایرانی حکومت حوثیوں کی مدد کر رہی ہے اور انہیں اسلحہ فراہم کرتی ہے دو ہزار نو میں یمنی حکومت نے شمالی صوبے صدا میں حوثیوں کے خلاف دوبارہ آپریشن شروع کیا تو سعودی حکومت نے اس میں بھرپور حصہ لیا بیس جنوری دو ہزار پندرہ کو حوثیوں نے یمنی دار الحکومت سنا پر دھاوا بول کر اس پر قبضہ کر لیا اور سردارتی محل پر بھی قبضہ کر لیا ابوری حکومت کے سربراہ محل میں جب اس پر شدید گولہ باری کی گئی صدر حادی وہاں سے فرار ہو کر ادن چلے گئے اور ادن کو عارضی دار الحکومت قرار دے دیا اس کے بعد حوثیوں نے مزید کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اب جبکہ حوثیوں نے سعودی سرحد پر بھی واقعی یمنی صوبے محراب کی طرف پیش قدمی کی تو سعودی حکومت بھی حرکت میں آئی اور حوثیوں پر بمباری شروع کر دی محراب صوبہ نہ صرف سعودی سرحد کے قریب واقعہ ہے بلکہ یہ صوبہ تیل کی دولت سے معلومال ہے اور یمن کا سارا تیل اسی صوبے سے نکلتا ہے تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یمن میں مذاقرات کے ذریعے مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو وہاں شدید خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے جو کہ شروع ہو چکی ہے اس وقت یمن کے کچھ صوبوں پر شیعہ زیدیوں اور حوثیوں کا قبضہ ہے اور کچھ صوبوں میں دائش اور القائدہ بھی موجود ہیں سعودی عرب کو خدشہ ہے کہ اگر یمن میں بھی حوثی برسر اقتدار آگئے تو اس کی سرحد پر واقع تین ممالک عراق، یمن اور لبنان ان کے کنٹرول میں چل جائیں گے جس سے اس قیتل سے معلومال صوبے الناسریہ میں موجود اکثریت میں بقاوت پر آمادہ ہو سکتی ہے دوستو گزشتہ کچھ ماں سے حوثیوں نے سعودی عرب پر حملوں میں تیزی کر دی ہے اور متعدد بار سعودی عرب کی آرام کو آئل ریفائنری پر بھی حملے کیے گئے ہیں ان حملوں کے بعد سعودی عرب کی تیل کی آدھی سے زیادہ ترسیل کو متاثر کیا گیا اب ایسی صورتحال میں مغربی ممالک اور یورپ کی جانب سے سعودی عرب کو ایک ایسا دھچکہ لگا جس نے ولی عہد کو چاروں شانے جت کر دیا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس طوام تر صورتحال میں پاکستان کا رول بہت زیادہ اہم ہے مغربی ممالک کی جانب سے سعودی عرب کو تنہا کرنے کی ایک نئی منصوبہ بندی شروع کر دی گئی ہے جس میں سعودی عرب کے لیے آنے والا وقت بہت کھٹن ہو گیا ہے اور کوئی بھی ملک اس کا ساتھ دینے کو جلدی میدان میں نہیں آئے گا سعودی عرب میں ہونے والے حملے کسی سے دھکے چھوپے نہیں ہیں البتہ اب حوثیوں نے بھی ان حملوں میں بڑی تبدیلی کر دی ہے پہلے یہ تمام تر حملے سعودی عرب کے ساحلی شہروں پر کیا جاتے تھے لیکن اب یہ سعودی عرب کے دار الحکومت تک جا پہنچے ہیں اور پھر اس پر کوئی بھی بازابطہ بیان بھی جاری نہیں کیا گیا حال ہی میں سعودی عرب میں ایک دھماکہ بھی سنا گیا جس میں عالمی میڈیا کی جانب سے مختلف آرہ پیش کی گئی اور کہا گیا کہ یہ ایک نہائیت زوردار بم دھماکہ تھا جس کے بعد شہر میں سیکیورٹی ہائی الیٹ کر کے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق تین دن قبل ایک مسلح ڈران سعودی عرب کی جانب بھیجا گیا جو کہ نہ صرف گولیوں بلکہ بارودی مواد سے بھی لیس تھا اور کہا یہ بھی جا رہا تھا کہ اگر یہ ڈران اندر گھسنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس سے بڑی تباہی کا خدش جاتا سعودی عرب نے او آئی سی سے بھی ایک بیان جاری کروایا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہوسی دہشتگرد ہیں اور تمام اسلامی ممالک ڈونالڈ ٹرمک کے اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں اب یہاں پر امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کو جو دھچکہ لگایا گیا ہے وہ یہ تھا کہ نئی امریکی انتظام یا نے ہوسی باگیوں کو دہشتگرد قرار دینے کے فیصلے پر نظر ثانی کا اعلان کیا تھا جس پر سعودی عرب نے بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا اب کی تازہ ترین صورتحال میں جو خبریں محصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق یورپ کے اہم ترین ملک اٹلی نے بھی سعودی عرب اور امراض کے ساتھ اسلحے کی ڈیل کینسل کر دی ہے اور موقف یہ اختیار کیا ہے کہ سعودی عرب اور امراض یہ اسلحہ یمن میں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے یمن میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے یہ اقدام اٹھاتے ہی سعودی عرب میں ایک قہران مچا ہوا ہے اور ولی اہد اب یہ جان چکا ہے کہ سعودی سرزمین اب غیر محفوظ ہے اور پاکستان کے علاوہ ان کا کوئی بھی دوس ملک ان کی مدد کو نہیں آئے گا حالات کو واقعات کو دیکھتے ہوئے شاہ سلمان کی جانب سے بھی سعودی عرب میں اتحادی فوج کے سربراہ راہیل شریف نے نئے صفیر جنرل بلال سے ملاقات نے جبکہ مقصد اس تمام صورتحال میں پاکستان کی حمایت حاصل کر کے یمن جنگ سے سعودی عرب کو نکالنا ہے سعودی عرب اور پاکستان کے حالات تب کشیدگی کا شکار ہوئے جب دونوں ممالک کے مابین کشمیر کے معاملے پر دونوں ممالک میں کچھ تلخی پیدا ہوئی جبکہ بعد میں حالات معمول پر لانے کی بھرپور کوششیں بھی کی گئیں اب شاہ سلپان پاکستان کے ساتھ حالات معمول پر لانے کے لیے دل گئے ہیں اور کسی بھی قیمت پر عمران خان کو منانے کی کوشش میں ہیں اب سعودی حکومت نے پاکستانیوں کو بڑی خوشخبری سنا دی ہے سعودی کابینہ نے اقامے کی سہماہی اجراح اور تجدید کی منظوری دے دی ہے تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو سعودی حکومت نے بڑی خوشخبری دے دی ہے سعودی کابینہ نے یہ سہولت ورک پرمٹ اقامہ ہولڈرز کے لیے دی ہے سعودی فرمارواز شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے فرمان چاری کر دیا اور قبل عزین سعودی عرب نے اپنے لیبر قوانین میں تبدیلیاں لانے پر غور شروع کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ شاہ سلمان نے ولی عہد کو پاکستان جانے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان میں نو عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا جائے گا واضح رہے کہ پاکستان عالمی برادری سے اس سلسلے میں مداخلت کی اپیل کرتا رہا ہے دوسری جانب امریکی وی ٹی وی چینلز پر بھی کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے متعلق متعدد بار تفصیلی ریپورٹس نشر کی گئی ہیمن رائسواج نے آج اپنی عالمی ریپورٹ دو ہزار بیس میں کہا کہ اگس دو ہزار انیس میں جمہو کشمیر میں ہندوستانی حکومت کے یک طرفہ اقتماعات نے کشمیری عوام کے لیے بھاری تقالیف پیدا کی ہیں اور انسانی حقوق کی زیادتیوں کا موجہ بنے ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی حکومت نے صوبے کا خصوصی آئینی مقام ختم کیا اور اسے دو مخلف علاقوں میں تقسیم کر دیا ہے جنہیں وفاق کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا ہندوستانی حکومت مذہبی اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی پر امن اختلاف رائے کو خاموش کرنے کے لیے بغاوت اور انصداد دشتگردی کے ظالمانہ قوانین کا استعمال اور حکومتی اقتماعات اور پولیسز پر تنقید کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کی زبان بندی کے لیے غیر ملکی فنٹنگ قوائد اور دیگر قوانین کا استعمال کیا ہندوستانی حکومت نے کشمیر کو بند کرنے کی کوشش کی وہاں پہنچنے والے نقصان سے پردہ ڈالنے کے لیے ہومین رائیٹس واج کی جنوبی ایشیا ڈائریکٹر مناکشی گنگولی نے کہا مذہبی اقلیتوں پر بھڑتے ہوئے حملوں سے نمٹنے کی بجائے ہندوستانی حکام نے دو ہزار انیس میں تنقیدی آوازوں کو خاموش کرنے کی اپنی کوششیں تیز کی آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ